سبتہ حاصل کرنے کے لئے جنتہ پر تیار اٹھایا جاتا ہے کسمیں کھائی جاتی ہیں بڑے بڑے وعدے کھیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن جب کرسی ملتی ہے تو سب دے وفہ ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ چناؤں کے دران سارے ہی نیتا بھلے ہی وہ کسی دل کے ہیں یہ کہتے نہیں تھکتے کہ چناؤں جیتنے کے بعد وہ ان کی ہر سمسیاؤں کا نگان چھتکیوں میں کر دے گی مگر جیسے ہی چناؤں ختم ہوتا ہے تو چناؤں کے دوران کیے گئے سارے وعدے ان کے جہن سے نکل جائے اور سرکاری کاموں کی پیشیدگیوں کا حوالہ دے کر اٹیس ہی کر لیتے ہیں ستیزار اور ملتی پردیس میں بھی تصویر اس سے جدا نہیں ہے دونوں پردیس میں جنتہ کی نرد کو پکڑتے ہوئے کانگریس نے اپنے پندرہ سال کے سبتہ بنواس کو ختم کیا لیکن اب جب کانگریس کی سرکاریں اپنے ایک سال کا تاریخال پورا کر چکی ہیں تو بھی اسکتی بیشیدگی نگر آ رہے ہیں جیسے بیچی کی سرکار میں ہوا کرتی بھی سسٹم میں سدھار نام مات سرکا ہوا ہے لیکن دعوی ایسے جیسے سارا جہاں جیت لیا ہو سال دو ہزار میں ملتی پردیس سے کئی جنہوں کو الگ کر ایک نیا راج بنا جس کا نام چھتی گر تھا لیکن پھر بھی پردیس کے دکاس کی رفتار اتنی نہی رہی جتنا کہ راج بننے کے پہلے آقلم کیا جا تھا خاص کر شاس اور روزگار کو لے کر سرکار کے پیاس سرکار پر نظر تحیر دو کم او بیس ملتی پردیس میں بھی حالات لے گئی جس کے اگلے ایک دو سال میں سبھرنے کی امید کم ہی نظر آ رہی ہے ہم ہی یہاں کم اللہ سرکار ایک ایسا بجل لے کر آئی ہے جس میں پانچ سال کے اندر سب بدلنے کا دعوی کیا جا رہا ہے پھر اس دعوے میں کتنا دم ہے اس پر بستار سے بات ہوگی لیکن پہلے روح چھتی در تک رہا ہے اور جانتے ہیں بغیر کی باجی گری میں کمی کا خطہ تو چھتی در راج کے گتھن کو لگ بھک بیس سال ہونے جا رہے ہیں لیکن اب تک صرف تین ہی مکتمنٹری کیوں پہلے عجیب جوگی دوسرے رحمل سنگھ اور تیسے بھوپیش وردوان میں بغیر ہی پردیش کی مکتر ہے پولٹیکل تیوری کہتی ہے کہ جہاں سیئن زیادہ نہیں ہوئے ہو مکتمنٹری کا کارکال رمبہ رہا ہو وہاں بکاس چیابہ ہوتا ہے مگر افسر سب تلگر میں ایسا نہیں ہوا راج میں بی جی پی کی پن رہ سال تر سرکار رہی رحمل سنگھ کے ہاتھ میں پردیش کی باغ دور تھی لیکن بکاس پرابوں میں ہی سیوٹ کر رہ گیا مگر کی لچر سسٹم وہی اب جب پردیش کے بھوپے سرکار ہیں جو اپنے ایک سال کا کارکال پورا کر چکی ہے تو بھی سسٹم میں وہ سبحان نہیں دکھا ہے جس کی امید کی جائے راج میں کشان تو پریشان ہے ہی وہیں شواس اور روزگار کے چھتے بھی اس کی پیچھتا جانتی ہے ایساکتے ہیں اس پر چھتا جانتے ہیں پر ہی بکھاتے ہیں اپنی خاصی کو گڑھو نواز چھتیسکار یعنی کی گڑھیں گے نیا چھتیسکار پردیش میں چناؤں کے دورہ یہ نیا نارا خوش چلا وہیں ابھی بھی راج کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں چھایا ہوا ہے لیکن حقیقت کا اس سے کتنا باستہ ہے اس پر کئی سمار ہیں پی جی پی سے ستا چھی کانگریس نے پردیش میں جب اپنے پندرہ سال کے بنواز کو ختم کیا تو لگا کہ نیا چھتیسکار کڑھیں گا لیکن اب جب بھوپیش سرکار نے اپنا ایک سال کا کارکال پورا کن لیا ہے تو بھی تصبیر اتنی نہیں بدلی ہے جتنے ہی امید کی جا رہی تھی سواستے سے لے کر روجگار کے شیطر میں بہت زیادہ کرانتکاری بدلاؤں نہیں ہو پائے سوپے بیڑا کو لے کر رمن سرکار پر ہمیشہ آکرامک رہنے والی کانگریس اپنے ایک سال کے شاسن میں سواستے سیواؤں میں وستار تو دور بہت زیادہ ستھار بھی نہیں کر سکی ہے پیچھلی سرکار کے سمائے پہلی بنا سوپے بیڑا اب تک ابو جی ہے یہاں ابھی بھی کڈنی کی بیماری سے لوگ اپنی جان گبا رہے ہیں بیٹے تین سال کے دوران کڈنی کی بیماری سے پیڑک اکاتر لوگ دم تو چکے ہیں اس میں کئی موتیں بھوپیش سرکار کے دوران ہی ہوئی ہیں ادھر چھتر سرکار کے سرکار کا دعویٰ ہے کہ موکھی منتری بھوپیش بگھیل ہے دیترت میں جنوانی سے اکٹوبر تک دس مہینے میں پانچ لاکھ اکتالیس ہزار دو سو انسٹھ لوگوں کو روزگار ملا لیکن یہ بات اور ہے کہ راجی سرکار کے یہ آگڑے زمینی اسطر پر نظر نہیں آتی جب پچھلے دس مہینے میں پنچاس اسطر پر ہی بکاز کاری ناکے برابر ہوئے ہیں تو ایسے میں روزگار کے افسر کہاں سے آئیں گے بپکشمی لگاتھار یہی بات کر رہا ہے اس کے علاوہ کسانوں کی بھی اب تک پوری طرح سے کرجمافی نہیں ہو سکی دھان کا سمرتھر مول بھی پچھے سو روپے نہیں مل رہا ہے اب جرہ سوچیں خراب سواستے بے روزگاری اور انداتاؤں کی اندیشی کے بیچ کیسے گڑے کا نیا چھتیس کا بیرو رپورٹ سواراج ایکسپیس تو بغیل کی باجی گری پارٹ ٹو میں آج ہمارے ساتھ چرزہ کرنے کے لئے رائے پر سوڑے موجود ہیں کانگریس کا وقتہ ہے کرنمائی نایق جی ہے بی جے پی نیتا سی چند سمرانی کی ہے ورش پترکار راہ موطار تیواری جلدی ہمارے ساتھ جڑیں گا اور بھوپال اسکردے سے ہمارے ساتھ ہیں ورش پترکار ایک سال مات ہوئے ہیں اس ایک سال میں کیا کچھ لگتا ہے کچھ نیا ہوا ہے پہلے جیسا ہی دھا مجھے لگتا ہے کہ ایک سال بہت کم سمیہ ہے کوئی بھی سرکار چنی جاتی ہے تو پانچ سال کے لئے چنی جاتی ہے حالانکہ یہ بات ضرور کہنے کی بات ہے کہ جو چندی چھترا ہے سواست ہے روزگار ہے شکچہ اور ان سارے چھتروں کو بڑے زیہن سے دیکھا جاتا ہے جب وکاس کا سوچکانگ ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس ستتی جو ہے وہ ایک سال میں آنکھلا بہت جلدباجی کی بات ہوگی کیونکہ سرکار چنی گئی ہے پاس سال کے لئے جو بھی بچان دیئے گیا ہے جنتا کو جو بھی کاریکم گھوٹنا پتر میں چناؤ گھوٹنا پتر میں جو بھی دیئے رہے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے جنتا نے ان کو پاس سال کا وقت دیا ہے تو ابھی اس طرح کا آنکھلا کرنا جنہا بہت جلدباجی ہوگی لیکن پھر بھی جس طرح کی امید جنتا لگائے بیٹھی تھی تو وہاں ایک سال میں آنکھلا کرنا لگتی ہے نسی طرح کینر جی آپ کا بہت بہت ساغت ہے سبنانی کے آپ کا ساغت ہے تیواری بھی آپ کا بہت ساغت ہے ہمارے اس خاص کاریکم میں کینر جی کل اسی مدے پہ ایک سال پورے ہوئے اسی مدے پر چلچا ہوئی تین مددوں پہ وہ مدے آپ نہیں گنائیے گا ایک مدہ تھا دھان خریدی پچیس سو روپے پتر کنٹل سے آپ نے دھان خریدی ہے اس پر بیعث ہو گئی ہے کدار جی تھے ہمارے ساتھ انہوں نے اس سے کافی اتر دیا برلیانی جی تھی تھے ایک مدہ ہے آدھی باشیوں کی جمین واپسی کرنے کا اور تیسرا چھتیس گڑھ کو نیا نئی پہچان دینا سرسکرٹی کے شیطر میں جو نئی پہچان دینا تین مددوں کے علاوہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ چھتیس گڑھ میں ایسا کیا ہو گیا ایک سال میں جو رمن سرکار پندرہ سال نہیں کر پائی ہے اس پہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے پھر وہ سمرائی سوکتر لیں گے کرا جی دیکھیں ابھی ایک سال جو پورو وقتہ کہہ رہے تھے اس میں ایک لائن پہلا کہنا چاہوں گی کہ ایک سال کا جب ہم انالیسس کر رہے ہیں تو اس میں ایک سال اور دھان رکھنے کی عوشتہ ہے اکٹوبر نومبر میں چناؤ ہوئے دسمبر میں شپت گرن ہوا ہے مارچ اپریل سے پھر لوگ سبھا کے لئے آچار سہیتہ لگی اور ابھی پھر آچار سہیتہ کا دور ہے یدی یہ کہا جائے تو اس ایک سال میں ہمارے پاس کام کرنے کے پاس سے چھ مہینے کا ہی تائم ہوا باقی سمیں آچار سہیتہ میں نکلا ہے اب آپ کا جو سوال ہے تین مندوں کو چھوڑ کر کے چھتیز گڑ کا نرمان کرنے میں جو اہم بھومی کا تھی ہمارے سپنے درشتہ ہوا دے رہے ہیں جو آم جنتہ کے جیون سے جوڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذمہ داری سے لے کر کے آگے چل رہے ہیں اب آپ نے کہا کہ اور کیا کام کیا ہے ان تین مندوں کے علاوہ ساپ پانچ سال پندرہ سال میں کام کرنے والے لوگ جو گھوشنا پتر میں اپنی باتیں کرتے تھے ان کو کبھی نہیں کیا آپ نے تین مندے چھوڑنے کو کہا اس نے ان کو نہیں کہوں گی بجلی کا بلہاب کرنا جی چھتیز گڑھ میں سبی کا بجلی بلہاب ہے چار سو یونٹ تک کا جی اور ہر ایک کو اس کا لاب مل رہا ہے جی یادی میں نظری نہیں کہا کہ حساب سے کہوں جی تو جو چھوٹے بھوکھنڈ کی رجسٹی پر سے روک ہٹا دی جی کلیکٹر گائیڈ لائن میں تیس پرسنٹ کی کٹوٹی کر دی جی اس طریقے سے ایسے کئی یو جنائے ہیں جن کا پالن کیا جی کئی ایسے گڑھ بڑ گھوٹالے تھے جن کی جانت کروانے کی کاروائی کیا جی 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 ابھی آپ کے سامنے سارکے گڑا کے ریپورٹ آئی ہے جی اب یہ بھی آپ کہیں کہ صاحب آیوگ گٹیت ہوتے پچھلے دوزار بارہ کے گٹیت آیوگ کا ریپورٹ آ جائی ہے جی تو یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی سرکار نے جو بھرشتہ چار کیا ہے جائے آپ یہ بھی سلائی اوور کے ماملے کو لے لے سکائی وارپ کو لے لے جتنے بھی گھوٹالے چل رہے ہیں ان سم گھوٹالوں کی بھرشتہ چار کی جاٹ جنتہ کی مانگ پر جو چل رہے ہیں یہ بھی کیول اور کیول ہماری سرکار پر ہو رہے ہیں کنردی تھوڑا سر روکیں گے آپ کو نسٹہ پارٹی کنردی تھوڑا سر رکیں گے آپ کو آپ نے کہا سارے گھوٹالوں کی جاٹس کر رہی ہے اس میں نیا کیا کر رہا ہے اس میں جلتا گھوٹالے کیا آپ جاٹس کر رہے ہیں کوئی نئی سرکار بنتی ہے اور دوسرے پیچھلی سرکار کے اوپر اس طرح کے جو بھی آروف ہوتے ہیں ان کی جاٹس کرتی ہی ہے ایک آپ نے سوال کہا کہ 36 در کا ہر آدمی بلکل محسوس کر رہا کہ ان کی اپنی سرکار ہے بھوپیشی نے ایسا کر ایسے کونسے آدمیوں کی سینہ کھول کے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ محسوس کر رہا ہے کونسا سکھ درسی یمت لگایا ہے کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ ہماری ہی سرکار ہے ایسے کونسے دیکھ لیا آپ نے بھئی یہ تو آپ کو 36 گڑھ کے گاؤں گاؤں کے لوگوں سے پوچھنا پڑے گا جب 36 گڑھ کے مکھے منتری کے اپنے نواز میں جب لوگ کلا اور سنسکرتی وہ بڑاوہ دینے کی آیوجن ہوتے ہیں یہاں کہ اس تھانی تیوہاروں کے پر چھٹی کے گھوشتہ کی جاتی ہے یہاں کہ کارکرموں کو سی ام ساتھ پروچھان دیتے ہیں یہاں کہ لوگ کلاکار جو لگا جو کی کردی کے لئے کئی کروڑ روپی سرکار دیتی تھی تو جب لوگ کلاکار راڈیوتسو میں آئے آپ کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 36 گڑھ کی جنتا مکھے منتری کے 36 گڑھیا پناہ کو کی طرح پسند کرتی ہے اور مکھے منتری نواز میں جو بے روپ ٹوکن کی آواز آہی ہوتی ہے اس سے ہم کو لگتا ہے اس بار 36 گڑھیا ویکتے ہمارا مکھے منتری بنا ہے اور 36 گڑھ کی سرکار بنی ہے ہم صدرائی ستہ لے لیں گے لیکن اس کے جانے کے پہلے بہت اس کو بہت لمبا نہیں کھیچے گا قانون بے بستہ کی جو اسکتی ہے اس کو لگتا ہے اب میں سوال نہیں کروں گا کی بہتر ہوئی ہے دس دس گمبیر اپراز جو آج پورے دیس میں ایک بڑی سمسکہ ہے ہیدر آباد کا مددہ انہوں کا مددہ وہ آپ کے یہاں کا مددہ اٹھا نہیں میڈیا میں اس طرح ہے نابالکوں کے ساتھ بالات کر کے کھلی ہے کس سے پوچھ رہا مجھ سے پوچھ رہا ہے ہاں آپ سے پیران جی آپ سے پوچھ رہا ہے جی دیکھیں ترپاٹے جی جی جس طریقے سے آپ نے پوچھا ہے کہ جھٹنائیں نہیں ہوئی ہیں بالکل نشید روپ سے جھٹنائیں ہوئی ہیں میں یہ منہ نہیں کرتی کہ جھٹنائیں نہیں ہوئی پر سوال یہ ہے کہ پولیس یدی مستہدی سے کام کر رہی ہے جی تب لوگ اس کی شکایت نہیں کرتے یدی پولیس اس پر لاپروائی بھرتتی ہے پولیس یدی اس پر ایکشن نہیں لیتی ہے گرفتاری کرنے میں دیری کرتی ہے تب لوگ اس پر آکروشت ہوتے ہیں جو آپ انہوں کی جھٹنائیں کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ویدھائی کو بچانے میں پوری طاقت لگا دی تھی اس پر لوگوں کا آکروش ہوتا ہے حضرابان میں دیکھا وہاں پر لوگوں کا آکروش تھا تو پولیس نے جو جا کر کے وہاں پر انکاؤنٹر کیا وہ لوگوں کے آکروش بچنے کے لئے کیا جہاں پر یدی چھتیز گھر میں کوئی پیڑی تپکش یدی پولیس آنے پہنچتا ہے اور پولیس اس پر ایکشن لیتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کہ کہیں پر بھی جنتا اس پر آکروشت ہوتی ہے بلکل سندرانی جی بہت اچھی چیز تو درست بیوستہ ہے چھتیز گھر میں ایسا کرن جی کہنا ہے پولیس پوری طرح سے مستعد ہے اپرادیوں کو نہیں روکا جا سکتا ہر گھر میں ہر محلے میں پولیس دل نہیں تینات کیا جا سکتا اپرادی اپرادی ہوتے ہیں اس طرح کی گھٹنائیں کر جاتے ہیں لیکن پولیس اپنا کام مستعدی سے کر رہی ہے انہیں پکڑنے کا کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں یہ چھتیز گھڑ اپراد کا گھڑ بن گیا ہے بھوپیج بھگیل جی کی سرکار آنے کے بعد جس پرکار سے یہاں اپرہن کی گھٹنائیں جس پرکار ہتیاں پچھلے چار پانچ دن پہلے دو بچیوں کی ہتیاں ہوئی رائیپور میں اس کے ایک دن پہلے ایک بچی کا اپرہن راجلنگاو میں ہوا لگاتا ہے ڈکیتیاں بلاتکار جیسی گھٹناؤں کا ایک چھتیز گھڑ گھڑ بن چکا ہے پچھلے اگر سال بھر کی اور پندرہ سال کا بھی اگر رویسلیشن کریں گے تو میں چنوٹی دیتا ہوں کہ جتنے اپراد ابھی ایک سال میں ہوئے ہیں اتنے اپراد کبھی پندرہ سال کے کارکال میں نہیں ہوئے رمان سیس جی چھتیز گھڑیا کی بات کیا انہوں نے جی میں بڑا سممان کرتا ہم سب چھتیز گھڑ کے رہنے والے لوگ ہیں کرن جی کا میں بڑا سممان کرتا ہمیشہ سممان دیتا ہوں کیا ہم لوگ چھتیز گھڑیا نہیں ہیں ڈاکٹر رمان سنگ کی چھتیز گھڑیا نہیں ہوتے تو پہلی بار سرکار بنائے دوسری بار سرکار بنایا ہے تیسری بار سرکار بنایا ہے آج بھی چوتھی بار وہ ہاؤس میں ہے ٹھیک ہے ہم کچھ مددوں کے قارن کچھ باتوں کے قارن یا پندرہ سال سرکار میں رہنے قارن ہم آج ستہ سے باہر ہیں یہ کہنا کہ چھتیز گھڑ کے لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں بھوپیج بھگیل جی پھر لوگ سبا چناؤں میں کیوں بری طرح پراج ہوئی ایک سال کے کاریکال میں انہوں نے کیا وکاس کے کام کیے کس وعدے کو انہوں نے عمل میں پول لائیا شراب بندی کی بات انہوں نے کی تھی شراب بندی میں تین کمیٹیاں بنائی دو گھنٹہ دکانیں اترک سمیہ کے لیے کھلے گی یہ ویوستہ انہوں نے بنائی ہے گلی گلی میں کوچھیوں کے مارجن سے شراب بک رہی ہے انہیں راجوں کی شراب آ کر چھتیز گھڑ میں بک رہی یہ جب تو ہو رہی ہے کیسے آ رہی ڈاکٹر عمل سنگ جی کے کاریکال میں نہیں مجھے آپ ترپاٹی جی کرنمہی جی کو ہم نے بہت دیر دیا ہے مجھے آپ جواب دینے دیجئے چھتیز گھڑ میں سوائے بھوپیج بھگیج نے بدلہ پور اور اپرات کا گھڑ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا چھ سات ایسائیٹیوں کا گھن کیا ساڑھے تیرہ ہزار کروڑ کرج لیا اور کرج لینے کی تیاری میں ہے چھتیز گھڑ لگاتار کرج لے لے کر اپنے آپ کو سرکار کو ہستیتوں کو بچائے رکھنا پڑ رہا ہے ایک سال میں وکاس کے کام کوئی بھی نہیں ہوئے کہیں بھی نہیں ہوئے ایک سال میں بھومی پوجن نہیں ہوئے کام شروع نہیں ہوئے یہ وکاس کی استیتی میں آپ کو بتا دوں چاہے وعدوں کی بات کریں بے روجگاری بھتتہ دس لاکھ نوجوانوں کو دینے کی بات انہوں نے کی ڈائی جا روپیہ میں کہتا ہوں دس لاکھ ان کو پانچ لاکھ پانچ سال میں دینا تھا پانچ سال کی سرکار ہے ایک سال پورا ہوا دو لاکھ کو دینا تھا نہیں دینا تھا ہر سال دو دو لاکھوں میں وہ تو دس نوجوانوں کا نام کرن مہی جی بتا دیں کہ ڈائی جا روپے کا بے روجگاری بھتتا ہم نے دس نوجوانوں کو دیا ہے تو بھی میں مان جاؤں دس لاکھ لوگوں کو دینا تھا پرابرٹی ٹیکس نگر نگم کے چناؤ ہو رہے ہیں آزا کرنے کی بات انہوں نے کی تھی کس نگر پانچہت اور کس نگر نگم میں انہوں نے پرابرٹی ٹیکس ہاپ کیا ہے صاحب صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جوک کر ستہ پہ کابیج ہوئے اور جنتہ پستہ رہی ہے صاحب آپ نگری نگاہ کے چناؤں کے پرینام بھی دیکھیں گے لوگزبہ کے چناؤں بھی ہم نے دیکھیں ویدان تبہ چناؤں کے بعد لگاتار کانگریس کا گراب گھٹ رہا ہے اور لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ چھتیزگر کے مکہ منتری نے گمراہ کرنے کے علاوہ کانگریس پارٹی کی سرکار نے گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ کام نہیں کیا تھا بلکل صاحب ہم تیوالی سے لے لیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرنڈ جی اپنی صحیح کہہ رہی ہیں لیکن لگاتار کانگریس کا گراب چھتیزگر میں آپ جبور بتا رہے ہیں راستی مدہ الگ ہوتا ہے راستی مدہ پہ موڈی جی نے گیارہ میں سے نو سیٹے جی پی ہیں لیکن جہاں بہتر پرشت ہے دیش میں آپ کی سرکار بھٹکے تالیس پرشت آگئی ہی سندرانی جی بہتر پرشت دیش میں اگر نہ پہ بہتر پرشت دیکھیں اتار چڑھا ہوتا ہے صرف پارٹی جی ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ پورے لوگصبہ میں ہماری دو سیٹے تھی آج ہم اکیلے دم پہ تین سو تین سیٹے ہیں اور ساڑھے تین سو عادی سیٹے ہیں ہم نے کانگریس کو چار سو پچاس سیٹوں سے اوپر کو دیکھا ہے آج کانگریس پہ پچاس باون سیٹ پہ لوگصبہ میں سیمٹ گئی ہے بلکل بلکل صحیح کار راموطار تیواری جی آپ کی اس میں ٹپڑی چاہیں گے سانچیپ تھوڑا سا کھران جی نے جو کہا بھی کھران جی کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے بار بار انٹرپ کر رہی ہے مجھے کچھ بولنا ہے آپ کی چا ٹپڑی ہے دیکھیں نئی سرکار جو ہے اس سرکار نے اپنے ایک ویجن کے طاعت گھوشنا پتر کے طاعت آئی ہے اس گھوشنا پتر کو پورا کرنے میں پرتیبادہ نظر آ رہی ہے خاص کر کسانوں سے مددے جھڑے مددے میں دیکھ سپری ویجلی ہاپ ایسے کئی ماملوں کو ابھی یہ حل کرنے میں اگر نہیں دکھائے اور اپنی پرتیبادہ کو پورا کرنے میں قوایت کر رہے ہیں حالیٰ کہ اس کے لئے ان کو آرکھک طور پر کمجوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ آرکھک دو سے کمجوری کا سامنا تو پچھلی سرکار میں پرساتن میں نوکر ساہی جبردست طریقے سے ہاں بھی تھا وہ آرکھک طریقے سے کام کرتے ہیں اور ایک دوری بڑی سے کام تیسری بات دو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ پورے سرکار میں منطری جو ہے پورے منطری منڈل میں ایک منطری پہلے اکیلے سریم صاحب کی چلتی تھی ابھی یہ الگ الگ جو منطری ہیں کہیں نہ کہیں فریہن طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے پرارمبھیک ورث میں کارکرتاؤں کی اور پارٹی سنگٹھن کو توجہ دیتے ہوئے کام کر رہے ہیں دوسرا بھاٹپا سرکار کی جو بھکاس تھی وہ سہاروں کے بھکاس نرمان کا جو زیادہ دھیان دے رہی تھی کانگریز جو ہے گرامین اور سویبستہ کو مجبوط کرنے کسانوں کی طرف دھیان دے رہی ہے 36 گل کی سنسکتی کی طرف دھیان رہی ہے تو یہ سرکار کے اپنے الگ الگ دعوے ہو سکتے ہیں ایک سال کو بہت جلدی ہے آکھلان کرنا کیونکہ کانگریز کا اپنے کام کرنے کی نیتی ہے وہ ابھی کس طرح آتی ہے کس طرح سے کام کر پاتے ہیں کہ ان سرکار سے ان کا کس طرح کا رویہ بن پاتا ہے بجت ایک بڑی سمسیہ 36 گل میں رہے گی یہ پرارم بھی دنوں میں لگ رہا ہے کیونکہ لگتار گھاٹا بڑھ رہا ہے اور جو گھوشنا پتر ہے اس میں بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کو کیسے پورا کریں گے ایک بڑی چنوٹی بھوپیس سرکار کے سامنے رہے گی بلکل بلکل تیرن جی جس طرح سے تیواری جی نے اپنی نشطکش نپکش نپکش ان کی جو تپڑی ہے وہ تپڑی کہیں گے نشط طور پر سنڈرانی جی کو پانچ سال آپ کو دینا چاہیے پانچ سال کے بعد آنکھ لنگ کرنا چاہیے بہو سارے لیکن بینا سوچیں سمجھیں بینا حکمت عملی کے جو گھوشنا پترک بنایا گیا ہے جو تیواری جی بول رہے بڑے بڑے وادے کر دیئے کہ کسی طرح ستہ جو بنواس ہے اس کو ختم کیا جائے دس لاکھ لوگوں کو بروزگاری بھتتا دو لاکھ لوگوں کو بروزگاری بھتتا نہیں دے پائے پہلے سال آپ کو دینا تھا آپ کی گلتی یہ ہے کہ اتنا بڑا گھوشنا پتر جس لئے آپ بھی جانتی ہیں کہ راہول جی نے بھی آشتر بیکٹ کیا تھا جب پیر سنگھ دیو جی بتا رہے گھوشنا پتر پڑ رہے تو انہوں نے بھی آشتر بیکٹیا تھا پیسہ کہاں سے آئے گا حالانکہ آرثک جو مندی ہے آرثک اسکتی جو کمجور ہے چھتیز گھڑ کی اس میں پسیل سرکار بھی دوسری ہے لیکن آپ نے جو گھوشنا پتر بنایا تو ایسا لگتا ہے آپ کینڈر کی اوپر ڈالیں گی نسی طور پر کہ کینڈر ہم کو یہ نہیں مدد کر رہی تو کینڈر سے پوچھت گھوشنا پتر تمہیں بنایا تھا آپ کو اس کو کتنا کر سکتے ہیں اس آدھار پہ ہی بنایا تھا ہم نے کینڈر کی اوپر ڈالا ہی نہیں ہے ترپا دی جی چلی اب نہیں ڈالیں لیکن اس کے پہلے جو بھی پرابقتہ رہے ہیں کانگریس کے انہوں نے کینڈر پہ ہی ڈالا تھا نے 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 کینڈر پہ ڈالنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ابھی جو بات چاول کی بات تھی جو سنٹرل پول میں چاول نہیں خرید رہے کیونک ایک پرمیشن لینے کی بات ہے ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ نریندر موڈی جی نے پشت کہہ دیا ہے کہ یدی آپ پچیس روپے کسانوں کو دیتے ہیں تو ہم سنٹرل پول میں چاول نہیں خریدیں گے موڈی جی سے پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں بھوپیش بگل سرکار ہم اپنے ریسورسے سے اپنے چھتیس گھڑ کے کسانوں کو پچیس روپے دینے تیار ہیں اور اس پر بھی روک لگا رہے ہیں اس پر کل بات ہو گئی تھی بیروزگاری بھتہ پر بات کر لیتے ہیں ابھی 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 آپ کے بات پر میں آ رہی ہوں آپ کہیں گے کہ بیروزگاری بھتہ پر کریے انہوں نے کہہ دی آپ شراب بندی پر کر دیجئے ہماری بات یہ ہے کہ ہم پانچ سال کے لئے جنہ دیش ملا اب پانچ سال میں ہم اپنے سارے وادے پورے کریں گے میں یدی وادے گینانے لگوں تو نہ تو انہوں نے آدھیواسیوں کو جرسی گائے دی نہ آدھیواسیوں کو نوکری دی نہ موڈی جی نے دو کرو لوگوں کو روزگار دیا پرتیورش روزگار کی بات تھی تو سوال یہ ہے کہ پہلے اپنے جربان میں جھاک کر دیکھنا چاہیے کانگریس میں جو وادہ کیا ہے اس وادے میں پہلے جو وادہ تھا دس دن کا اس کو دو گھنٹے میں پورا کیا تو ہم نے اپنے پراہ کیے جس کا اثر ہے پورے دیش میں آرثک مندی ہے پرانتو چھتیز گھر میں آرثک مندی کا اثر نہیں ہے چھتیز گھر میں آٹوموبائل سیکٹر میں 19 پرسنگ کی گروہ ہوئی ہے پورے دیش میں آٹوموبائل میں مندی ہے اس کی وجہ کیا ہے جو بھوپیل بھگیل جی کی بلکل اتیحاسی کی اتنا نروہ دروہ گھروہ باڑی اس کے مادہم سے جو کسانوں کو اپنے گاؤں میں سشکت کر کے وہاں پر جو روزگار اتپن کر رہے ہیں وہاں سے جو لوگوں کو سشکت کر رہے ہیں ان کے مادہم سے جو ہماری آرثک ویوستہ ہے اس کو مجبوط کرنے کا جو کام کر رہے ہیں ان کا کام کیا ہے وکاس کا مطلب کیول آپ سڑکے بنا دیجئے ہر سڑک پر ہر سال آپ دامر کی لیت چڑھاتے جائیے اس کو وکاس کا کشمہ دکھتا ہے ان کو اسی لئے جنتا نے کہا تھا کہ رمن کا اُلٹا کشمہ پر انتو چھتیز گھڑ کے لوگوں کو ساہے کسانوں کے آپ نے کہا دس دن میں کرجیاں ماف کرنے کی بات نہیں ہمارک پروہ آپ نے کہا تھا دس دن میں کرجیاں ماف کرنے کی بات کہی تھی لیکن بھوستہ پتر میں آپ نے اس پر نہیں کیا تھا کہ راستی کرد بینکوں کے بھی کرجیاں ماف کریں گے یا سہکاری بینکوں کے کیول ماف کریں گے آپ نے سہکاری بینکوں کا ماف کر دیا راستی کرد بینکوں کا ابھی بھی چھوڑ دیا ہے آپ نے جبکہ گھوستہ پتر میں اُلٹا کھی نہیں کیا تھا راستی کرد بینکوں کا بھی کرجیاں ماف ہو گیا ہے کچھ ہی جگہوں کے بچے ہیں جہاں بینکوں کی درکٹر بورڈ نے بیتھک نہیں کیا ہے یہ بات اگر انہوں نے ترپارٹی جی اٹھائی تھی کہ 36 گھر کے کلاکاروں کو سانسکرتی کارکم 36 گھر کی سانسکرتی کو بڑھاوا دینے کے لئے دیا میں کرن مہی جی کو چنوٹی دیتا ہوں کہ 2017-2018 میں ڈاکٹر رمن سنگ جی کی سرکار تھی 17-18 میں سانسکرٹک کارکرم کی سوچی نکال رہی چھتیزگڑی کلاکاروں کو اور یہ 18-19 میں ان کی سرکار آگئی یہ دونوں میں اگر چھتیزگڑ میں ڈاکٹر رمن سنگ جی کی سرکار نے چھتیزگڑی کلاکاروں کو اگر نہیں دیا ہے کارکرم یہ برمانیت کر دے میں راجنیتی سے اپنے آپ کو جدا کر دوں آپ پندر سال کا کریں آپ پندر سال کا کریں ہم نے چھتیزگڑی کلاکاروں کا ہمیں سماتو دیا ہم نے چھتیزگڑی کلاکاروں کو پریاد ارے آپ تو بھکتان نہیں کر پا رہے ہو چلے خودرانی جی یہ مدہ آلک ہے اس سے ہو چکی بھی بات بلکل نہیں ڈاکٹر رمن سنگ جی نے جتنا چھتیزگڑی کلاکاروں کو سمان دیا جتنے کارکرم دیا خودرانی جی ہمارے ایک سرکار خودرانی جی خودرانی جی کہہ رہے ہیں اس داری اتتر دے دیجئے حالکہ اس پہ کل بھی بات ہوئی تھی پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پندر سال میں سراب بندی کیوں نہیں کر دی انہوں نے گھوشنے کر دی چلی گلتی کر دی کی کریں گے آپ نے کیوں نہیں کر دی ہمارا وعدہ نہیں تھا ہاں ٹھیک دن دو گھنٹے کا سمیں بڑھا دیا چلی دوسرا سمرتھن مول پہ دلپاٹی جی آپ ڈلی محلوں میں چلی ایک کس پرکار سے جھراب کوچیوں کے مہزم سے بھگوائے جائے موڈی جی نے آہتہ کھول دیئے گئے موڈی جی نے چاول خریدے گئے بھٹی میں بٹھا کے ڈھارو بلانے کے آہتہ کھول دیئے گئے چلی موڈی جی موڈی جی نے ایک اور آروپ لگایا ہے موڈی جی نے اگر انہوں نے پچیس سو روپے سمرتھن مول لی رکھا ہے تو موڈی جی نے چاول خریدے سے کیوں بنا کر دیا کہ آپ پچیس سو میں خریدیں گے تو ہم سمرتھن مول ہم نہیں لیں گے چاول آپ اٹھارہ سو دس اٹھارہ سو پیتیس نہیں لیجیے دیکھیں ترپاٹی جی یہ باتا کوئی ہم سے پوچھ کے کیا تھا موڈی جی سے پوچھ کے کیا تھا درمان سنگی سے پوچھ کے کیا تھا موڈی جی کے پیت پہ کیوں درد ہو رہا ہے اور آپ لوگ کیوں نہیں جاتے کسالوں کے ساتھ دے نا ہم سنگل کریں گے ہم لانیں گے کسالوں کے ساتھ ہم کسالوں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں پچیس اور دھان سے دھان کا سماسل ہوئے پچیس لوگتے ہم چاہتے ہیں کسی تھی ہے بیجے پی کے لیے موڈرانی جی ابھی تک چپے سانسر آپ کے لیے سانسر ہیں موڈرانی جی نو سانسر ہے چپے سانسروں میں چکٹے بھی لکھی ہے پردھان منتر کو ہم دو جوانوں کی لڑاو لڑنگے ہم بیروزداری بھتا دے نہ ہوتا دے نہ ہوتا بیروزداری بھتا موڈرانی جیزنگل بھی رہے ساتھ سنگلی صاحب سے سنگلی صاحب آپ کے نو سانسر ہیں نو سانسدوں میں کتنے نے ایک چھتھی بھی لکھی ہو پران منتری کے ہماری چھتیز گھڑ کا سوال ہے چھتیز گھڑ گھڑیا سب سے بڑیا ہمارے چھتیز گھڑ کیا تھا ہمارے چھتیز گھڑ کے حت کیلئے تو ہم لریں گے نا ہم کسانوں کے لئے چنگل کریں گے ہم بھوپی بغیر سرکار کے بروز لریں گے موڈی جی کے پاس موڈا پر تالہ نہیں کھلتا ہے موڈی جی نے تھوڑی بہتر کیا تھا پچیز گھڑ کا دھان کا سمرتن ملے دینے کے بعد بھوپی بغیر جی نے کیا موڈی جی روک لگا رہا ہے ہٹلر میں سے ایک بھی پتر موڈی جی کا دکھا دیں کہ آپ پچیز گھڑ پر نہ دینے موڈی جی نے کہا کہا کہ آپ پچیز گھڑ کا سمرتن ملے نہ دیں چلی تیواری جی کتنی سچائی ہے کیا ہے موڈی جی لڑہیں گی لیکن موڈی جی سے لڑہیں گی کتنی سچائی ہے کیاہی جی کے لیے لڑھیں گے کتنی سچائی ہے بھادتوا راہ نیتی جہ نہا کر رہی ہے کانگریس دینے کے کوشیز کر رہی ہے پرنتو ویتی پرسانی ہیں اس کے سامنے ایک بڑی چنوتیاں ہیں مگر پورا کرنا چاہتی ہے کیونکہ وعدہ کی ہے واسوی کیسی تھی یہ ہے اگر چاہتی بھاجپا چاہتی تو سارے سانسات سارے لیڈار ڈلی میں جا کے ایک کیندری منتی سے مل لیتے ایک پرمک نتاؤں سے مل لیتے اور کم سکم بات رکھ لیتے یہاں کی راجپا نے اپنی بات کہی ہے کم سے کم بھاجپا نے یہ بات نہیں کہی ہے تو ایک طرح سے جو بھاجپا ہے وہ کسانوں کو برگلانے کا کام زیادہ کر رہی ہے کیونکہ کسانوں کے دھان کھریدی کو لے کر آبیبستہ ہے آرثی کٹھنائی ہیں اس کے قارن بیچ کے راستے نکالنے میں بھوپیس سرکار کو تکلیب ہو رہی ہے اس کی اچھا ہے دینے کی کیونکہ اگر یہ دے دیں گے تو یہ ایک بڑی سمسیہ انہی وکاس کے جو کام ہے کہیں میں کہیں اس کے لیے آرشن آ جائے گی تو ایک طرح انہوں نے یہ کوشیز کی کینسرکار کا سمرتھن مل ہے اس میں دھان کھرید لی جائے اس کے بعد پھرک کی جو راسی ہے دوسرے مد میں دے دیا جائے تو ایک سہولیت تھوڑی بہت ہو جائے گی تو اس کو اگر راجنیتک نجریے سے دیکھنے کیا پیچھ ہے یہ دیکھنا چاہیے کسی طرح وہ پورا کرنے کا پریاض تو کر رہی ہے وہ پریاض بھاچپا نے نہیں کی ہے اپنے سرکار میں رہتے ہوئے بھی نہیں کی سرکار جانے کے بعد بھی نہیں کر رہی ہے تو اس آبیورستہ کا فائدہ لینے کی کوشیز یادہ کر رہی ہے پیواری جی سمیں کم ہے آپ کی ایک ٹپڑی اس میں بہت سنکھپ چاہیے سراب بندی کا جہاں تک معاملہ ہے مجھے بھی معلوم ہے کیرانی جی کو معلوم ہے گھوشا پتر بنانے والوں کو بھی معلوم تھا اور سنگرانی جی کو معلوم تھا سراب بندی اگر کرتے ہیں تو نشیط طور پر آراجکتہ بڑھے گی پانچ راجوں سے جرا ہوا ہے چھتیز گھر گزرات تک میں آبیت سراب جا رہی ہے اور راجس پوری طرح سے گھٹ کے نیچے آ جائے گا ایسے میں کیا سراب بندی کر پائے گی کبھی بھوپیل مغیر سرکار کیونکہ راجس کی جتہ آپ خود بطا رہے ہیں کہ آرثک پریشانیاں ہیں دیکھئے باتے جی نے آپ نے سب سمیچھا تو کر دی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھرحال سراب بندی اسمبھو لگ رہا ہے ایک وقت سے جب بچے گا تب اس سمیہ کوئی کرانتی کاری طریقے سے قدم اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہے سرکار کیونکہ ان چار سالوں میں بتی ستی کیا بنتی ہے اپنے سورس کیسے بناتے ہیں کہ ان سرکار کا کیا روکھا ہے اور آگامی یوجہوں کی کیا ستی ہے یہ پورے راجریتک پریشتیاں اس سمیہ کیا بنتی ہے اس کے بعد ہی نرنے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک وقت کرنے سے ابھی راجس کا نقصان آئے گا ایک دورا پڑوسی راجیوں سے ابھی سراب آئے گئی تو یہ سپرگار کی ابھیبستہ اتمن ہو جائے گی تو یہ تتکالی کروپ سے یہ اسمبو نجر آتا ہے دورگامی طریقے سے پاس سال جب ہونے کو رہے گا تب یہ سنکیت ہو سکتے ہو سکے جی بلکل بلکل بہت بہت دھنے باہت کیونکہ آپ کا کیونکہ آپ دستاویج کے ساتھ میں آپ کو کسی دن پھر آمنتر کروں گا اور دستاویج کے ساتھ سندرانی جی بھی ہوں گے بولے دستاویج ساتھ آ جائیں کہ نشط آپ دونوں لوگ تو ایک بار پھر سم کبھی آپ انترت کریں گے اور دستاویج کے ساتھ نشط پہ پر چرچہ کریں گے میں اتجار کروں گا ترپاٹی جی جی بہت بہت آپ کا بھی دنراز کرنگی آپ کا بھی بہت دنراز ہمارے ساتھ چرچہ میں شریک ہونے کے لئے تو دعوے کوئی لاکھ کر لے لیکن جب تک جمین پر کچھ نجر ہی نہیں آئے گا تب تک کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بکاس ہوا ہے سرکار میں ابھی یہی استطیق ہوتے سرکار لگتار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بی جے پی کے ساسن میں استطیقیاں گمدھیل تھی ہر چھت میں پردیش ٹیسرا تھا لیکن آج سرکار تیج رہتار سے بکاس کیوں بڑھ رہا ہے سرکار کے اس دعوے پر جنتا تو کیا ہمیں بھی کسانوں کو وعدے کے نتابق ڈھان کا پچیس سر روپے پر کوئی انٹر سمل فرمون نہیں نپا رہا ہے آپ راز بے حساب ہے رازحانی رائیپور میں ہی تقریبا ہر روز بار دارتے ہو رہی ہے بھلا ایسے میں سب کچھ ٹھیک کہا حالت تو تیسری سرکار جیسے ہی نظر آتے ہیں خیر اب جب بھوپے سرکار اپنے کارکال کے دوسرے سال میں پرویش کر چکی ہے تو سب سے ضروری ہے کہ وعدے مورت روپنے اور نیا تیسری سرکار کہا جائے بھوپاہ تیسری سرکار کے بعد اب بات مدھ پڑی